وعلا آل الطاہرین و اصحابه الراشدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد و ان تخل بہذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑھئے اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلح علی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتہ للعالمین وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین آج کے درس کا موضوع ہے فضائل مدینہ منورہ مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے اور آل ایمان کی عقیدتوں کا قبلہ ہے اور ان کی محبتوں کا قابعہ ہے اور ان کی عشق اور محبت کا محور و مرکز ہے شرافت المکان بالمکین یہ ایک قائدہ ضابطہ اور قلیہ ہے کہ کسی بھی جگہ کی شرافت کا مقام مکان اور مرتبے کا اس کے مقام کا اس کی عزت و تعظیم و تقریم و توقیر کا اور اس کی رسپیٹ کا اندازہ مکین کی حصیت سے لگایا جاتا ہے یعنی مکین جتنا شان والا ہوگا وہ مکان بھی اتنا شان والا ہوگا وہ جگہ بھی اتنی فضیلت والی ہوگی اور اتنے مقام اور مرتبے والی ہوگی ایک بہت بڑا محل ہو اور کئی کنالوں پر مشتمل ہو مربوں پر بے شک مشتمل ہو مگر اس میں کوئی دنیا دار رہتا ہے تو اس کی شان اور شوکت اسلامی لحاظ سے کوئی بھی نہیں ہاں اگر کوئی جھوپڑی بھی ہے اس میں بری سرکار جیسا اللہ کا مقبول ولی بیٹھا ہوا ہے کوئی چھوٹی سی کٹیا ہے اس میں غوث زمان فاتح قادیان امام المسلمین تائیدار گوڑلہ سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب گلانی گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسا مقبول بارگاہ رسالت فقیر بیٹھا ہوا ہے تو لوگ اس محل کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اس کٹیا کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے مکانات ہوں گے کتنے بڑے بڑے محلات ہوں گے اور کتنی عالی مکانات ہوں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تیبہ میں تشریف لائے ہیں تو آج تک عالی محبت کی عقیدتوں کا مرکز ان کی چاہتوں کا قبلہ اور مرکز و محور حضرت سیدنا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر ہے وہ اس وجہ سے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسہرہ تھا وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیرہ تھا اسی لئے سارے اس کو عقیدتوں اور محبتوں کی نظر سے دیکھتے رہے دیکھتے آئے ہیں اور صبح قیامت تک آل ایمان کے دلوں میں اس گھر کا مقام اور مرتبہ جاگزی رہے گا ایک فارسی کے شعر ہے کہ فرمایا آج رسولوں کا امام نبیوں کا امام اور شاہوں کا شاہ اللہ کا یار مدینہ کا تاجدار کائنات عالم کی بہار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہے میرے گھر کی رونک ہے تو کہنے والا کہتا ہے کہ میرے گھر کی آج عزت دیکھو اس گھر کا پروٹوکول دیکھو کہ جبریل باملائک دربان شدست مارا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف فرما ہے آج جبریل فرشتوں کی نورانی فوج کے ساتھ میرے گھر کے باہر دربان بان کر ڈیفٹی دے رہا ہے شرافت المکان بالمکین کہ مکان کا مرتبہ اور عزت کا اندازہ مکین سے لگایا جا سکتا ہے اور کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والا مکین کوئی نہیں اور جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہے تو اس عزت والا مکان بھی کوئی بھی نہیں ہے عزت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک محبت برا شعر ہے کسی نے پوچھا اقبال آپ نے پیرس کی چکا چوند روشنیاں بھی دیکھی ہیں یورپ کی وادیوں میں بھی آپ گھومے ہیں اور بڑی سیرو سیاحت بھی کی ہے دل فریب مناظر بھی دیکھے ہیں دلکش موسموں سے بھی آپ لطف اندوز ہوئے ہیں انواع اقسام کے اپنے کھانے بھی کھائے ہیں اور دنیا کے یہ بلندوں بالا پہاڑیاں بھی دیکھی ہیں برف پوش پہاڑ بھی دیکھیں اور درختوں کی کتاریں بھی دیکھیں کائنات میں بہاریں بھی دیکھیں اور پھولوں سے لہلہاتے ہوئے گلستان بھی دیکھیں آپ کو کون سا شہر پسند آیا اب سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اقبال پیرس کا نام لیں گے کہ وہاں چکا چوند روشنیاں ہیں اور پیرس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے مگر اقبال عاشق رسول تھا غلام مصطفیٰ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک کا قیدی تھا اقبال کہتا ہے مجھ سے یہ سوال کرتے ہو جواب یہ ہے خاکِ تیبہ ازد عالم خوشتہ رست خاکِ تیبہ ازد عالم خوشتہ رست صرف تیبہ کے باگ کو نہیں کہا ریاض الجنہ کو نہیں کہا خاکِ تیبہ ازد عالم خوشتہ رست آن خونک شہرے کے دروے دل برست کہتا ہے کہ خاکِ تیبہ جو تیبہ کی سرزمین اور تیبہ کی جو مٹی ہے نا وہ دونوں جہانوں سے بہتر ہیں افضل و عالی ہے اس لیے کہ یہ وہ سعادت مند مٹی ہے جس نے رسول اللہ کے قدموں کے بھوسے لینے کا شرف حاصل گیا ہوا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جیسے رسول جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں مجھ کو معلوم راز چندہ کے حسین ہونے کا اب سمجھا ہوں راز چندہ کے حسین ہونے کا اب سمجھا ہوں خاکِ نالین کو چہرے پہ یہ ملتا ہوگا خاکِ نالین کو چہرے پہ یہ ملتا ہوگا اور مجھ کو معلوم ہے تیبہ کی جدائی کا اثر شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا اور کتنی خوشپخت ہیں تیبہ کی وہ گلیاں یارو کتنی خوشپخت ہیں تیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں محبوب وے بنتھن کے ٹہلتا ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں رب جل جلال ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہاز البلد وانتخلن بہاز البلد فرمایا محبوب میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے وجہ قسم کیا ہے اور سبب کیا ہے قسم اٹھانے کا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب ان گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے ان گلیوں میں تیرے قدم لگتے ہیں ان گلیوں میں تیرے جو ہے قدم لگتے ہیں ان کے عزت و شرف اور مقام و مرتبہ کی میں رب ہو کر بھی قسم اٹھا رہا ہو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ قسم ماز مکہ کی نہیں ہے اور چونکہ وجہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پہلے تو رب نے یہ فرما دیا کہ محبوب میں قسم اس لیے شہر مکہ کی نہیں اٹھا رہا کہ یہاں ختیم ہے اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا یہاں مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا یہاں مطاف ہے اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا یہاں میزاب رحمت ہے اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا یہاں بیر زمزم ہے اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا یہاں میرا حرم ہے اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں صفا ہے اس وجہ سے بھی نہیں اٹھاتا کہ یہاں مروہ ہے نہ اس وجہ سے اٹھاتا ہو کہ یہاں میکات ہے یا میدانِ حرفات ہے اس وجہ سے بھی نہیں اٹھاتا یہاں منا ہے مزدلفہ ہے اس وجہ سے بھی نہیں اٹھاتا یہاں جبلِ ابو قبیس ہے اس وجہ سے بھی نہیں اٹھاتا جبلِ عمر ہے نہ اس وجہ سے اٹھاتا ہو کہ یہاں جبلِ نور ہے غارِ سور ہے مقامِ ابراہیم ہے ملتظم ہے حجرِ اسبد ہے فرمایا فرمایا میں رب ہو کر بھی اس شہرِ مکہ کی قسم جو ہے خانہِ خدا کی وجہ سے نہیں اٹھاتا وجودِ مستحا کی وجہ سے اٹھاتا محبوب تیری وجہ سے تیرے قدم جہاں لگے ہیں اور جہاں تو رہتا ہے محبوب مجھے اس کوچے کی قسم ہے اس کوچے محبت کی قسم ہے اس کریہِ عشق کی قسم ہے اس بستیِ نور کی قسم ہے اس دیارِ نور کی قسم ہے جس کوچے میں تو رہتا ہے اب دوسری بات یہ ہے دیکھیں نا ایک بات سمجھاتی ہے ایک قسم دوسرا ہے وجہِ قسم اب وجہِ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تو مفسرینِ کرام نے یہ نکتہ لکھا ہے کہتے ہیں جب وجہِ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے جہاں جہاں رسول اللہ جاتے جائیں گے وہ قسم وہاں وہاں جاتی جائے گی دوسرے لفظوں میں یہ فرمایا جا رہا ہے محبوب تو مکہ میں ہو تو مجھے مکہ کی قسم ہے تو مطاف میں ہو تو مطاف کی قسم ہے سینِ حرم میں ہو تو سینِ حرم کی قسم ہے صفہ مروع پہ اگر چکر لگا رہا ہو تو مجھے صفہ مروع کی قسم ہے تو عرفات میں ٹھیرا ہوا ہو تو مجھے میدانِ عرفات کی قسم ہے تو غارِ حرامِ مصروفِ عبادت ہو تو مجھے غارِ حرام کی قسم ہے تو غار سور میں ابو بکر کے گود میں سر رکھ کر میرے جلبوں میں مسروب مگن ہو مشاہدات میں تو مجھے غار سور کی قسم ہے تو جس سفر میں ہے اس سفر کی قسم تو جس جگہ پھیرا ہوا ہے مجھے اس جگہ کی قسم تو جس میدان میں ہے تو اس میدان کی قسم تو جس مکان میں ہے تو مجھے اس مکان کی قسم محبوب تو مدینے میں ہے تو مدینے کی قسم تو بدر میں نے گیا تو بدر کی قسم تو عہد میں تیرے قدم لگے تو عہد کی قسم یہاں تک محبوب تو قیامت تک گمبد خزرہ میں آرام فرما ہے تو مجھے گمبد خزرہ کی عظمت کی قسم ہے یہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِمْبَرِي روزَتُمْ مِنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک میرے تاشانہِ نبوت سے لے کر میرے ممبر تک یہ جو جتنا درمیانی عصہ ہے فرمایا یہ عام زمین نہیں ہے اللہ نے اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے جنت کے باغوں میں سے یہ ایک باغ ہے اب دیکھ لیجئے یہ جنت کا ہاں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہاں جنت قائم کی ہوئی ہے اور صرف عام جنت نہیں ہے جنت کے باغوں میں سے ایک عالی باغ ہے سارا مدینہ شان والا ہے ساری درتی شان والی ہے یہ بستی نور شان والا ہے یہ کوچہِ عقیدت و محبت اور یہ سرزمینِ عشق شان اور مقام والی ہے تو ماں بینہ بیٹی کیوں خاص اس کو کیوں کیا گیا تو اس کی وجہ تو یہی سمجھاتی ہے جتنا کچھ میں دو چار لفظ سمجھا ہوں دین کے وہ یہی ہے کہ محبوب باقی جتنی جگہ ہے وہاں ہر روز اور مسلسل تسلسل کے ساتھ تیرے قدم نہیں لگتے یہ جو جگہ ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں اس مسلح پر آتے ہیں آتے ہوئے بھی یہ جگہ آپ کے قدموں کے بوسے لیتی ہے جاتے ہوئے بھی آپ کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کرتی ہے آپ تحجد کو آتے ہیں تو یہ چومتی ہے آپ فجر بھی آتے ہیں آتے جاتے ہیں تو یہ جگہ آپ کے قدموں کو چومتی ہے آپ زہر میں آتے ہیں اثر میں آتے ہیں مغرب میں آتے ہیں شاہ میں آتے ہیں وفود آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے سائلین آتے ہیں اپنا کشکولِ گدائی پھیلانے کے لیے دامانِ طلب آخواب کی خیرات سے بھرنے کے لیے تو آپ پھر آتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں فرمایا جس زمین نے دن کو کئی مرتبہ میرے یار کے قدموں کو چوما ہوا ہو اس زمین کو میں رب عام تو نہیں رہنے دیتا میری مرضی سے محبوب اعلان کروا کر دو کہ جہاں میرے پیارے محمد کے قدم لگے ہیں میں نے اس جنت میں اس کے زمین کے ٹکڑے کو بھی جنت کا باغ بنا دیا ہے اب بتائیے جہاں رسول اللہ کے قدم لگیں تو وہ جنت کا باغ بن جائے تو جس سینے میں رسول اللہ رہتے ہو جس دل میں رسول اللہ بستے ہو جس ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہو حضور کی محبت ہو تو وہاں کتنی خوشبو بکری ہوگی وہاں کتنے اجالے ہوں گے تو محبت والے تو ویسے بھی یہ صدای دل نواز بلند کرتے ہیں کہ کرم آج بالہ بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے درودوں کی بارش ہے کونوں مقامیں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے میشر وسیلہ نبی کا ہی کام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے مزا جب ہے سرکار میشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے جب سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے اتنی خوشبو پھیلتی ہے حضور کے نام سے اتنی خوشبو پھیلتی ہے جب قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی تو کتنا چانن ہوگا جب میدانِ میشر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہِ زیبہ دکھایا جائے گا تو پھر کتنا ایک محبت کا رنگ ہوگا تو آلِ عشق تو بیسے بھی ترستے ہیں اس منظر کا تصور کر کے بھی وہ تڑپتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں کہتے ہیں ہر نظر کانپ اٹھے گی میشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے عشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر سے لے کر حضور کے جو ممبر تک یہ جگہ ہے فرمایا روزت مریاز الجنہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مجھے چونکہ اس مقام پر حضور استازِ گرامی حضور سیدی سندی قبلہ عالم مسلح امت دامت برکاتم العالیہ کے ساتھ آزری کا موقع ملا آج کا بھی موقع ملا عمرہ شریف کا بھی آپ کے ساتھ موقع ملا میں نے آپ سے وہاں بات سنی ذوق والی بات فرمایا یہ جنت ہے اور یہ جنت کا تقاضہ ہے جو جنت میں ایک دفعہ داخل ہو جائے اس کو جنت سے نکالا نہیں جاتا اس کو جنت سے نکالا نہیں جاتا تو پھر بات عشق کیا ہے بات عدم کیا ہے بات مبت کیا ہے جو یہ عقیدہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آذر ہوتا ہے یقیناً جو اس جگہ جنت میں جاتا ہے تو کل حضور کے قدموں کے صدقے اللہ وہ جنت بھی اس کو عطا فرما دے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الیمان لیعذر الى المدینت کما تأذر الحیت الى جخرہا او کما کالا علیہ الصلاة والسلام رواہ البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جب قربے قیامت ہوگا تو قیامت کے قریب ایمان پوری دنیا سے سمٹ کر مدینہ تیبہ میں اس طرح پناہ لے لے گا جس طرح آپ سامپ کو مارتے ہیں تو وہ بھاگ کر اپنے بل میں گھش جاتا ہے اور اپنے بل میں اپنے سراخ میں پناہ لے لیتا ہے تو اس کا پھر باہر والی دنیا سے تعلق نہیں ہوتا وہ محفوظ ہو جاتا ہے فرمایا اسی طریقے سے کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں وہ حفاظت کے لیے محفوظ ہو جائے گا اب بتاؤ اگر ایمان کو پناہ رسول اللہ کی چوکٹ میں ملتی ہے تو ہر مومن کو پناہ بھی رسول اللہ کے قدموں میں ملتی ہے ہر مومن کو بھی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے نور میں ملتی ہے حضور نے ارشاد فرمایا حضرت انسس کے راوی ہیں فرمایا المدینہ حرم فرمایا مدینہ حرم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ ابراہیم حرم مکہ تا و انی حرمت المدینہ تا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا میں نے مدینہ طیبہ کو حرم بنا دیا ہے فرمایا اس کی فلان جگہ سے فلان جگہ تا قدود عرم آپ گئے ہیں جو اکثر حضرات جو نہیں گے اللہ ان کو لے جائے آپ کو پتہ ہے وہاں بدایہ تو حد الحرم وہ ایک میراب بنا ہویا ہے بطی سی بنی ہوئی ہے وہاں لکھا تھا بدایہ تو حد الحرم کہ حرم کی عادی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں اینڈ ہوتی ہے وہاں بھی وہ میراب بطی بنی ہوئی ہے وہاں بھی جگہ جگہ لکھو نیایہ تو حد الحرم کہ حد حرم یہاں کیا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے نبی علیہ السلام نے حرم کی حدود مقرر فرمایا فرمایا میرے حرم کے اندر بھی شکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور اسی طریقے سے گھاس بھی نہیں کٹا جا سکتا اور درختوں کو بھی نہیں کٹا جا سکتا بھئی کیوں انسان تو انسان ہیں ان کو بھی اللہ نے میرے مدینہ تہبہ میں اللہ تعالی نے ان کو بھی افاظت کی چادر عطا فرما دی ہے وہ بھی امن پا جاتے ہیں وہ بھی امن پا جاتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقام میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا انہ ابراہیم حرم مکہ تا فدعا لہا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو اپنا حرم بنایا اور ان کے لئے دعا کی فحرمت المدینہ اور میں نے مدینہ کو اپنا حرم بنایا فدعوت لہا یا اللہ میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور روایت ہے فرمایا اللہم حبب علینا المدینہ تا کہ خب بنا مکہ تا او اشدہ او کما کال یا اللہ آل ایمان کے دلوں میں میرے مدینہ کی اسی محبت ڈال دے جس طرح تو نے مکہ کی محبت ڈالی ہے آل ایمان کے دلوں میں او اشدہ فرمایا اس سے بھی زیادہ کر دے اس سے بھی شدید محبت ڈال دے یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیجئے یہ حضور کی دعا کا اثر ہے کہ جب بھی کوئی عمرہ شریف کے لئے جاتا ہے تو بھی نہیں کہتا مکہ شریف جا رہا ہوں کہتا جی میں مدینہ شریف جا رہا ہوں ایسے ہی ہے نا کہتا جی میں نے فلان دن میری فلائٹ ہے میں نے مدینہ شریف جا رہا ہے نام ہی مدینہ شریف کا لیتے ہیں یہ نہیں کہتا ہاں عمرہ کا کہہ دیتے ہیں مگر ویسے آج ہی کہتا جی میں عرم شریف جا رہا ہوں یا مکہ شریف جا رہا ہوں نام مدینہ شریف کا لیتے ہیں یہی وجہ ہے میں ابھی فضائل مکہ بیان کروں وہ بھی اللہ کا گارہ وہ شان والا ہے تقابل تو ہم کراتے ہی نہیں ہیں مگر ہو سکتا ہے آل عشق کے دل اتنے نہ پھڑکیں جو بھی میں مدینہ کا ذکر چھیڑوں تو آپ کے چہروں پر بشایشت آئے جاتی ہے سبحان اللہ بے اختیار کے اٹھتے ہیں اور کیوں کے اٹھتے ہیں جن کو مدینہ تہبہ سے زیادہ محبت ہے وہ سمجھ لو کہ اس کو رسول اللہ کی دعا لگ گئی ہے حضورﷺ نے جو فرمایا ہے یا اللہ مکہ سے بھی زیادہ میرے مدینہ کی محبت میری امت کے دل میں ڈال دے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ مدینہ تہبہ کے تصور میں دن رات روتے رہتے ہیں دن رات روتے رہتے ہیں آنسو بہاتے رہتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہمیشہ یہ خواب بھی دیکھتے ہیں تمنہ بھی کرتے ہیں روتے ہیں کہتے ہیں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا یا رب کہوں گا میں کب یہ کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ تہبہ اللہ اکبر کبیرہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب تخت پہ اڑتے تھے آواؤں کے دوش پر ان کا تخت اڑتا ہوا تیرتا ہوا جاتا تھا پھر ایک ایسا مقام آیا آپ نے تخت کو حکم دیا وہ نیچے اترا اور آپ نے اپنے جوتے بھی اتار کے تخت پر رکھے اور ننگے پاؤں اس سرزمین سے آپ چلے اور پھر جب وہ حد ختم ہوئی پھر تخت کو حکم دیا تخت آیا اس پر بیٹھے پوچھا آپ کے جو اصحاب تھے پوچھا کہ آپ پوری دنیا میں اسی طرح ترخت لے کر اڑتے ہیں یہ کونسی جگہ ہے کہ آپ نے عدب سے تخت کو اتارا اور آپ نے جوڑے بھی اتار دیئے آپ نے فرمایا جس استی کو اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے تمام رسولوں کا امام بنایا ہے جناب محمد الرسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کا روزہ بنے گا اور قیامت تک وہ یہاں آرام فرما ہوں گے اب انداز لگاو حضور کی آنے سے پہلے اس جگہ کا یہ عدب ہو رہا ہے اج ارشیہ آ چمہ پیر تیڑے لب گھلوے سنجدہ توں آسیں پھر عاشق کو تو یہ کہنا چاہیے پھر امتی کو تو یہ کہنا چاہیے اج ارشیہ آ چمہ پیر تیڑے لب گھلوے سنجدہ توں آسیں میڈے دل دی ماندڑی کوٹھڑی دے در کھلوے سنجدہ توں آسیں جنہیں گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھلوے سنجدہ توں آسیں غلام فریدہ میں کوجی کملی نو لب ملوے سنجدہ توں آسیں سرکار کی نسبت مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور مل جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں دونوں جہانوں کے خزانے آتھ آگئے ہیں دولت دارین آپ کے دامن میں آگئی ہے اور پھر عاشق کو کہنا پڑتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے اور جب دونوں عالم کی نعمت مل جائے تو پھر عاشق کہتا ہے دامنِ مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے امتی کمیٹڈ ہے اپنے نبی کے ساتھ یہ امت نمازوں میں کمزور ہو سکتی ہے روزوں میں کمزور ہو سکتی ہے عمالِ سالحہ میں کمزور ہو سکتی ہے اور جہاد کے معاملے میں سست ہو سکتی ہے ادائیگئی زکاة کے معاملے میں غافل ہو سکتی ہے اور جو اخلاقی اقدار ہیں ان میں کمزور ہو سکتی ہے مگر مجھے رب کی عزت کی قسم مجھے مدینہ تیبہ کے شرف و کرامت کی قسم عزت مصطفیٰ کے والے سے عشق رسول کے والے سے یہ امت نہ کل کمزور تھی نہ آج کمزور ہے نہ قیامت تک کمزور ہو سکتی ہے یہ آج بھی یہ امت ہر کچھ بات برداشت کر سکتی ہے اپنے نبی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی یہ رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے امت کا اس لیے کہ ہمارے کالے میں وہ کہاں کرتے ہیں کہ لوگ آکسیجن سے زندہ رہتے ہیں اور مسلمان عشق رسول سے زندہ رہتے ہیں یہ رسول اللہ کا عشق میراس ہے اور جب تک یہ سینوں میں موجود ہے خدا کی قسم کائنات کا کوئی زوراور شیطان آپ کو زیر نہیں کر سکتا عشق اتنی بڑی دولت ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی اور میں درس کا اختتام اس پر کروں حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا علا انقابل مدینہ تے ملائکتن لا ید خلوہت تاہونو ولد دجال متفقون علیہ حضرت ابو ریرہ فرماتے ہیں کہ مدینہ تہبہ کے راستے پر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے مقرر کر دیا ہے فرمایا میرے مدینہ میں تاہون بھی داخل نہیں ہو سکتا اور دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا دجال بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا خواہ وہ اس دور کا دجال ہو یا اس دور کا دجال ہو اور جو رسول اللہ کی عزت پر عملہ کرتا ہے وہ بھی دجال ہے جو رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے حضور کے کلیجے کے ٹکڑے رسول اللہ کے دل جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کی عزت حرمت شرف کرامت طہارت پر اور آپ کے منصبوجہ پر آپ کے مقام اور مرتبے پر جو بدنصیب بدبخت عزلی پلید حملہ آور ہوتا ہے یہ ان کے بارے میں ہلکا جملہ بولتا ہے وہ بھی نائب دجال ہے تو جو دجال کا پیروکار ہوتا ہے وہ بھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس کو بھی مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ علا انقابل مدینہ ملائکہ وہاں فرشتے مقرر ہیں لا يدخلو حت تاہون ولا دجال نہ تاہون یعنی نہ وہ وبا داخل ہو سکتی ہے بیماری میرے مدینے میں داخل ہو سکتی ہے تاہون کی اور نہ ہی دجال داخل ہو سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے دجال بھی تو بے عدوی کی بیماری پھیلانے والے کو کہتے ہیں بیماری پھیلانے والا ہے بے عدوی کی گستاخی کی نفرت کی کفر کی بیماری پھیلانے والا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا دوسری روایت میں ہے سرکار نے فرمایا میرے مدینہ تیبہ کے جو سات دروازے ہیں اللہ نے اس پر فرشتوں کو مقرر کیا ہوگا ہے اور ایک روایت میں ہے دجال داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کوڑے مار کے فرشتے مدینے سے باہر کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ یہ عزت اور عظمت ہے ایک روایت میں یہ ہے فرمایا جس کو یہ موقع میں یسر آئے اس کی استطاعت ہو اللہ اگر ایسا موقع دے دے کہ مدینے میں اس کو موت آ جائے تو اسے چاہیئے کہ وہ مدینے میں مر جائے فرمایا جو میرے مدینے میں مر گیا قیامت والے دن میں خود اس کی شفاعت کر کہ اس کو ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا مدینہ تہبہ کہ یاد آتی ہے آل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے وما لی اللہ البلاغ المبین